بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے EFI Auto Electrition Course in Unique Auto کے سیشن 31 میں خوش آمدید دوستو تو دوستو جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاور ونڈو کے بارے میں انفرمیشن شیئر کی تھی پاور ونڈو سوچ جسے ماسٹر سوچ بھی کہتے ہیں اس پر کتنی کرنٹ آتی ہیں اور وہ کون کون سی ہیں کتنی ارتھ ہیں اور کتنی کرنٹ اس پر آتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پاور ونڈو کمپلیٹ وائرنگ جو ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ اپنا نالج اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور دوستو اگر آپ یہ ویڈیو بہر سے دیکھیں گے اور ویڈیو میں میری بتائی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کسی بھی گاڑی کی جو پاور ونڈو ہے وہ آپ خود اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں اور آپ وائرنگ کو بھی رپیر کر سکتے ہیں اگر وائرنگ میں کوئی فالٹ آئے گا وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور دوستو فار اگزیمپل اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی آگئی ہے اور وہ مینول ہے اور کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میں نے اپنی گاڑی کو پاور ونڈو کرنی ہے تو آپ ایزی لی مینول گاڑی کو پاور ونڈو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ آج کی ویڈیو میں پاور ونڈو سسٹم کی وائرنگ کے بارے میں میری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ تو آپ ایزی لی مینول گاڑی کو پاور ونڈو میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ میری آج کی ویڈیو میں پاور ونڈو سسٹم کی وائرنگ کے بارے میں سمجھیں گے میری باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گاڑی میں پاور وینڈو سوچ چاہتا ہے ماسٹر سوچ چاہتا ہے دوستو اس ماسٹر سوچ کے علاوہ ہر دور پر گاڑی کے جو تین دروازے ہیں ان پر اس طرح کا سنگل سنگل سوچ چاہتا ہے پاور وینڈو کا کچھ دوستو اس شکل کے بھی ہیں اور کچھ کی شکل ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو میں آپ کے ساتھ صرف ایک سنگل سوچ کے بارے میں بات کروں گا جو وائرنگ اور جو انفورمیشن دوستو میں آپ کو اس ایک سوچ کے بارے میں دوں گا وہی اپلائی وہی وائرنگ اور وہی سارا سسٹم باقی جو تین دور کے سوچ ہوں گے ان کے اوپر بھی سیم اسی طرح کے کنیکشن ہوں گے یعنی کہ دوستو مجھے آپ کو الگ الگ سوچ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ اس ماسٹر سوچ سے نکلنے والے کرنٹ سے لے کر اس سنگل سوچ کی وائرنگ تک کیونکہ دوستو اگر آپ کو ایک سوچ کی بھی سمجھ آگئی تو باقی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی یعنی دوستو جو باقی تین دور ہوں گے ان کے سنگل سوچ پر بھی سیم یہی وائرنگ ہوگی تو سب سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاور ونڈو کی جو رلے ہے اس سے نکلنے والی چابی سوچ کی کرنٹ ماسٹر سوچ پر بھی آتی ہے اور جو باقی تین دور کے سنگل سنگل سوچ ہیں تینوں کی ایک ایک وائر کے اوپر چابی سوچ کی کرنٹ آتی ہے تو نارمل اگر اس سنگل سوچ کا گریپ سیدھا ہے یعنی اس کی جو وائر ہے بلکل سیدھی ہے لائن وائز ہے ایک دو تین چار پانچ جس کی وائر لائن وائز تو نارملی دوستو اگر اس سنگل سوچ کا گریپ سیدھا ہے تو اس کی جو سینٹر والی وائر ہوگی اس کی جو سینٹر والی وائر ہوگی اس میں چابی سوچ کا کرنٹ آتا ہے یعنی دوستو جب آپ اگنیشن سوچ آن کرتے ہیں تو اس پاور وینڈو کی رلے سے نکلنے والی آؤٹ کرنٹ اس ماسٹر سوچ کے اوپر بھی آتی ہے اور باقی جو اور باقی جو تین دور کے سنگل سنگل سوچ ہیں ان کی ایک ایک وائر پر بھی چابی سوچ کی کرنٹ جلی جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے سیکنڈ بات دوستو آپ کی گاڑی کا جو سنگل پاور وینڈو سوچ ہوگا وہ چاہے آگے والے دور کا ہو یا پیچھے والے جو دو دور ہیں گاڑی کے ان کا ہو تین سوچ کے اوپر دو دو وائر وہ آپ کی آئیں گی ماسٹر سوچ سے کتنی وائر آئیں گی دو وائر آئیں گی اس سنگل سوچ ہے یعنی جو گاڑی کے اندر تین دور ہوں گے ان تین دور کے جو سنگل سنگل سوچ ہوگے ان کے اوپر دو دو وائر آئیں گی اس ماسٹر سوچ سے اس ماسٹر سوچ سے دوستو یہ سیکنڈ بات ذہن میں رکھنے والی ہے میں ایک دو آپ پھر رپیڈ کر دیتا ہوں کہ جو پاور وینڈو لے کی اگنیشن سوچ کی کرنٹ ہے وہ ماسٹر سوچ پر بھی آئے گی اور آپ کا جو پاور وینڈو سنگل سنگل سوچ ہوگا گاڑی کا ہٹ دور کا اس کے اوپر بھی اگنیشن سوچ کی کرنٹ آئے گی اور اگر اس سنگل سوچ کا گریپ سیدھا ہے یعنی اس سنگل سوچ کا گریپ بلکل سیدھا ہے تو اس کی جو سینٹر والی وائر ہوگی اس میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آئے گا اور دوستو اگر اس گریپ کی شکل ڈیفرنٹ ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گریپ سیدھا نہیں ہے اس کی شکل ذرا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو لپی ہیں وہ لائن وائز نہیں ہے دوستو اگر اس طرح کا گریپ ہوا ڈیفرنٹ شکل کا تو اس کی لوکیشن چابی سوچ کی چینج ہو سکتی ہے تو آپ ٹیسٹر کی مدد سے یا ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہوئے اس کی ایزیلی چیکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیسیک دوستو سمجھ آگئی نہ تو آپ اس کا کام ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی اس میں اور سیکنڈ بات کیا تھی دوستو یاد رکھنے کی کہ ہر سوچ کے اوپر دو دو وائر وہ اس ماسٹر سوچ سے آئیں گی یعنی جو ڈرائیور سائیڈ کے ساتھ والا ڈور ہے اس کے سنگل سوچ پر بھی آئیں گی اور جو پیچھے والے دو ڈور ہیں ان کے سوچ پر بھی دو دو وائر آئیں گی دو اس پر آئیں گی اور دو پیچھلے والے ڈور پر آئیں گی اور وہ وائر کدر سے آئیں گی آپ کے اس ماسٹر سوچ سے آئیں گی ٹھیک ہے دوستو یعنی یہ ٹوٹل سنگل سوچ کتنے ہوگئے تین ہوگئے تو ان تین سنگل سنگل سوچ کی دو دو وائر گھنٹی کریں تو ٹوٹل کتنی وائر ہوں گی یعنی دو اور دو چار اور چار اور دو چھے وائر یعنی ان تین سنگل سوچ کی چھے وائر آ رہی ہیں ہے اس ماسٹر سوچ سے دو باتیں ہو گئی اور تیسری بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو دو وائر آ رہی ہیں ان سنگل سوچ کے اوپر ماسٹر سوچ سے ان دو وائر کے اوپر ہر وقت ارت رہتا ہے ان دو وائر کے اوپر ہر وقت کیا رہتا ہے ارت اور وہ ارت کدھر سے آتا ہے آپ کے اس ماسٹر سوچ سے ٹھیک ہے دوستو اس سنگل سوچ کے اوپر ایک وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آ رہا ہے اور دو وائر اس سے ارت کی آ رہی ہیں ماسٹر سوچ سے ٹھیک ہے دوستو تین وائر ہو گئی باقی بچ گئی دو وائر اور وہ دو وائر اس پاور وینڈو موٹر کے اوپر جائے گی جو سنگل ڈور سوچ ہیں ان کی پانچ وائر ہوتی ہیں کتنی وائر ہوتی ہیں ٹوٹل پانچ وائر ہوتی ہیں ہر سنگل سوچ کے اوپر اور ان پانچ وائر میں دو وائر کے اوپر ارث آئے گا ماسٹر سوچ سے جو ہر وقت ان دو وائر کے اوپر ارث رہتا ہے اور ایک وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آتا ہے اور باقی جو دو وائر بچ گئی وہ آپ کے اس پاور وینڈو موٹر کے اوپر جائے گی جس سے موٹر اوپریٹ ہوگی اور آپ کا شیشہ اوپر نیچے ہوتا ہے وہ آپ کی موٹر کرواتی ہے ٹھیک ہے اور اگر کسی وجہ سے یا وائرنگ کی پرابلم کی وجہ سے جو ارث ماسٹر سوچ سے سنگل سوچ کی دو وائر پر آ رہا ہے اگر وہ ارث کٹ آف ہو جائے یا ایک وائر کا ارث کٹ آف ہو جائے تو آپ کا جو سنگل سوچ ہے تو اس کے اندر کیا پرابلم آئے گی کہ آپ کی گاڑی کا شیشہ یا تو اوپر نہیں جائے گا یا نیچے نہیں آئے گا اور اگر ماسٹر سوچ خراب ہے یا گاڑی کے اندر وائرنگ پرابلم آ جائے اور اگر دوستو کسی وجہ سے اس سنگل سوچ کے اوپر جو ارث آ رہا ہے دو وائر پر اگر دونوں وائر کا ارث کٹ آف ہو جائے تو پھر یہ آپ کی گاڑی کا شیشہ نہ تو اوپر جائے گا اور نہ ہی نیچے آئے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر یہ میرا ماسٹر سوچ خراب ہو گیا تو آپ مجھے سنگل سوچ سے ہی اس دور کو چالو کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر جو اگنیشن سوچ کی کرنٹ آ رہی ہے اس کو اپنے سائٹ پر کر لینا ہے یعنی دوستو اگر گریپ سیدھا ہے تو اس کی سینٹر والی وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ ہوگا اور اگر اس کا گریپ ڈیفرنٹ ہے تو آپ ٹیسٹر کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ کس وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آ رہا ہے اور اس وائر کو سائٹ پر کر دیں اور دوستو اس کے بعد جو پاور ونڈو کی موٹر ہے اس کے اوپر جو دو وائر اس سے سنگل سوچ سے جا رہی ہیں اس موٹر کی دو وائر اور اس سے جو جا رہی ہیں اس کے اوپر آپ ان دو وائر کے کلر دیکھ کر ان کو بھی سائٹ پر کر لیں ٹھیک ہے دوستو تین وائر ہوگی ایک اگنیشن سوچ کی ہوگئی اور دو وائر موٹر کی ہوگی آپ نے ان تین وائر کو سائٹ پر کر لینا ہے باقی رہا گئی دو وائر ٹھیک ہے دوستو باقی رہا گئی دو وائر ٹوٹر پانچ وائر ہوتی ہے نا دوستو تین وائر اس میں سے سائٹ پر ہو گئی باقی بچ گئی دو وائر اور ان دو وائر کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ بارڈی سے ارث کر دینا ہے گاڑی کی ڈائریکٹ بارڈی سے آپ نے ان دو وائر کو گاڑی کی بارڈی سے ڈائریکٹ ارث دے دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یعنی جو دو وائر اس ماسٹر سوچ سے آ رہی ہیں آپ نے اسے کٹ کر کے ان دو وائر کو ڈائریکٹ بارڈی سے ارث دے دینا ہے جیسے ہی آپ ڈائریکٹ ارث کر دیں گے تو یہ سنگل سوچ آپ کا چالو ہو جائے گا اور آپ کی گاڑی کا شیشہ اوپر نیچے ہونے لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ اس کے اوپر جو دو وائر آ رہی ہیں ماسٹر سوچ سے ارث کی اگر آپ ان کو ڈائریکٹ ارث دے دیتے ہیں باٹی سے تو یہ آپ کا سنگل سوچ کام کرنے لگ جائے گا اور دوستو آپ کا یہ سنگل سوچ تو چالو ہو جائے گا لیکن ماسٹر سوچ سے اس سائیڈ کا گلاس ہوگا اس سائیڈ کا جو شیشہ ہوگا وہ اس ماسٹر سوچ سے اوپریٹ نہیں ہوگا کیونکہ دوستو ہم نے اس کی ارث والی وائر تو کٹ کر دی ہیں تو اس لیے آپ کا وہ شیشہ اس سنگل سوچ سے اوپریٹ ہوگا اس ماسٹر سوچ سے اوپریٹ نہیں ہوگا اور دوستو فرض کریں اگر اس سنگل سوچ کے اوپر دو وائر میں ارث بھی آرہا ہے ماسٹر سوچ سے اور ایک وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ بھی آرہا ہے اور پھر بھی آپ کی گاڑی کا شیشہ اوپر نیچے نہیں جا رہا تو پھر آپ کو پاور وینڈو کی موٹر چین کرنی بڑھے گی یا یہ سوچ بھی خراب ہو سکتا ہے اس کی وائرنگ کے انتر بھی پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں پاور وینڈو کی جو وائرنگ ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی ایک دفعہ دوستو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دیسی طریقے سے کسی بھی گاڑی کے اندر پاور وینڈو وائرنگ سسٹم بنانا ہے تو آپ کو ہر ڈور کے اوپر دو وائر اس ماسٹر سوچ سے لانی پڑے گی اور ایک وائر آپ کو اگنیشن سوچ کی لانی پڑے گی ٹھیک ہے دوستو اور پھر دو وائر سنگل سوچ سے موٹر کے اوپر جائیں گی ٹھیک ہے دوستو پھر اس سنگل سوچ سے دو وائر اس موٹر کے اوپر اس پاور وینڈو کی موٹر کے اوپر جائیں گی اور اگر آپ نے پاور وینڈو کی وائرنگ کی چیکنگ کرنی ہے کہ کوئی شیشہ اوپر نہیں جا رہا یا نیچے نہیں آ رہا تو آپ نے سمپلی اس کا گریپ اتارنا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اگنیشن سوچ کا کرنٹ چیک کریں پھر دو وائر جو ماسٹر سوچ سے آ رہی ہیں ان دو وائر کے اوپر ارث چیک کریں جو ہر وقت رہتا ہے اور پھر اس کی موٹر کو چیک کریں اور دوستو جو دو ارث اس موٹر سوچ سے اس سنگل سوچ کے اوپر آتے ہیں جب ہم گلاس کو یا ہم ادھر سے اوپریٹ کرواتے ہیں یا ادھر سے اوپریٹ کرواتے ہیں تو اس سنگل سوچ کی جو دو وائر پر ارث ہوتا ہے دوستو ان میں ایک وائر میں کرنٹ بن جاتا ہے یعنی جب ہم گاڑی کے گلاس کو اوپر کرتے ہیں تو اسے کی جو دو وائر ارث والی ہیں جو ماسٹر سوچ سے آ رہی ہیں ان کی ایک وائر میں کرنٹ بن جاتا ہے اور جب ہم اسے گلاس کو نیچے کرتے ہیں تو جس وائر میں کرنٹ ہے اس میں دوبارہ ارث بن جاتا ہے اور ارث والی وائر میں کرنٹ بن جاتا ہے یعنی کنیکشن الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کرنٹ کی جگہ ارث آ جاتا ہے اور ارث کی جگہ کرنٹ آ جاتا ہے یعنی موٹر دونوں طرف کام کرے گی جب ہم اس کو ادھر سے اپریٹ کروائیں گے جو دو وائر پر ارث ہوگا وہ ایک کرنٹ بن جائے گا اور ایک ارث بن جائے گا اور جب ہم اسے اوپر کریں گے تو جو وائر کرنٹ والی ہوگی اس میں ارث آ جائے گا اور جس میں ارث تھا وہ کرنٹ بن جائے گا ٹھیک ہے دوستو آئی ہوپ دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کو اس پاور وینڈو کی کمپلیٹ وائرنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی کیونکہ دوستو میں نے بلکل سمپل اور دیسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی لازمی آئی ہوگی اور دوستو ابھی بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کمنٹس کا ریپلائی کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو لیٹس جو پاور وینڈو سسٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور دوستو اگر آج کی اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی ہوگی تو وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دوستو